ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری اور نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ہیلو فرنڈز میں ہوں آپ کا دوست قاسم رضا آج ہم مشین پرنٹنگ کی سیریز میں پارٹ نمبر فائیو کو دیکھیں گے جس کے اندر آج ہم ایک بینر پرنٹ کر رہے ہیں جس کا سائز ہے ٹو میٹر بائی ٹونٹی سینٹی بائی سیکس میٹر پہلی بینر کی پرنٹنگ کی جو پارٹ تھا اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے ہم الیسٹریٹر کے اندر ایک ڈیزائن ریڈی کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو کیسے پرنٹنگ مشین کے اندر لے کر جاتے ہیں اس کے سافٹوئر کے اندر آج ایک کسٹمر کا ہمارے پاس یہ کام آیا ہم دیکھیں گے کہ اگر کسٹمر آپ کو ڈیزائن ریڈی بنا کے ہر چیز دے گا تو آپ کا صرف کام ہے فوٹو شاپ کے اندر اس کو سائز کو چیک کرنا اور اس کی ریزولوشن کو چیک کرنا اور اس کے بعد ڈیریکٹ آپ نے مشین کے اندر لے کے جا کے اس کو سافٹوئر کے اندر لے جا کے اس کو جسٹ پرنٹ کرنا ہے آج ہم دیکھیں گے کہ اگر کسٹمر اریجنل سائز لگا کے لے کے آئے گا اس میں ایک اور چیز میں بتا دوں کہ جو مشین کا سافٹوئر ہے اس کے اندر آپ ٹین میٹر تک یا نائن میٹر تک آپ ڈیریکٹ سائز لگا کے بھی مشین کے سافٹوئر میں لے جا سکتے ہیں لیکن اس سے اوپر کا جو بھی سائز ہوگا اس کے لیے مست آپ کو ٹین پرسنٹ سمول کر کے ہی لے جانا پڑے گا اور اگر آپ کا دس میٹر سے نیچے کا کوئی بھی ڈیزائن ہے تو آپ فوٹو شاپ کے اندر اس کو اریجنل سائز بنا کے آپ آرام سے اس کو اپنے مشین کے سافٹوئر کے اندر امپورٹ کر سکتے ہیں اوپن کر کے آپ ڈیریکٹ پرنٹنگ کے لیے بھیج سکتے ہیں تو چلیں کمپیوٹر کی سکرین پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فوٹو شاپ میں اس کو کیسے ہم ریزولوشن اور سائز کو چیک کرتے ہیں اگر آپ یہ سب سیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کا بٹن پریس کریں تاکہ جو آپ سیکھ رہے ہیں وہ بھی سیکھ سکیں تینکیو باری مچ جی فرینڈز ابھی ہم کمپیوٹر کی سکرین پر پون چکے ہیں یہ ہماری وہ فائل ہے جس کو آج ہم پرنٹ کریں گے اس کا سائز ہے 2 میٹر 20 سینٹی بائی 6 میٹر ابھی ہم اس کو فوٹو شاپ کے اندر اوپن کرتے ہیں آپ صرف زیڈ پریس کریں گے سوم کا بٹن رائٹ کلک کر کے آپ کو پرنٹ سائز پر کلک کرنا ہے یہ اس کی پرنٹنگ کے بعد ریزولوشن آپ کو ملے گی لیکن چونکہ یہ بینر ہے اور ہائٹ پہ لگنا اس لیے اس کا اتنا ایشو نہیں ہوتا کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ بینر جو ہے وہ دور سے جو ہے وہ اس کی پرنٹنگ اچھی دکھائی دیتی ہے اس کے بعد ہم اس کا سائز چیک کرتے ہیں آپ کنٹرول آلٹ اور آئی پریس کریں گے اپنے کی بورڈ سے تو آپ کو ایمج سائز کا یہ ملے گا جس میں آپ اس کا سائز چیک کر سکتے ہیں 2 میٹر 20 24 سینٹی ہے 2 میٹر 24 سینٹی بائی 6 میٹر 9 10 سینٹی ٹھیک ہے یہاں سے آپ سائز اور دونوں چیزیں چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ایکزیکٹ یہ سائز ہی 6 میٹر بائی 2.2 جو ہے یہ ڈریکٹ آپ اپنی مشین میں کے سوفٹوئر میں امپورٹ کر سکتے ہیں چلیں ابھی ہم مشین کے سوفٹوئر پر چلتے ہیں یہ ہمارا مشین کا سوفٹوئر ہے اس میں میں نے فائل کو امپورٹ کر لیا ہے اس میں آکے ہم صرف ڈبل کلک کریں گے اس کے بعد یہاں سے ہم اپنا سائز چیک کریں گے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں 2 میٹر 24 سینٹی بائی 6 میٹر 9.98 سینٹی منز 6 میٹر 10 سینٹی پورا ہے ہم اس کو سینٹر لائن کر لیں گے اس کے بعد اگر تو بینر آپ نے فریم کے اوپر فکس کرنا ہے تو پھر آپ کو کٹ لائن لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ نے اس کے اوپر انگلٹس یوز کرنا ہے تو پھر آپ کو کٹ لائن لگانے کی ضرورت ہے کیونکہ پھر آپ کو اس کو ڈائی کٹ کرنا پڑے گا جتنا آپ کا ڈیزائن ہے صرف اتنا کٹ کرنا پڑے گا اس لئے ہم نے یہ فریم کے اوپر فکس کرنا ہے اس لئے ہم اس کے اوپر کٹ لائن نہیں لگائیں گے اس کے بعد سیمپل آپ نے اس کی ریزولوشن آپ نے سکس پاس کے اندر پرنٹ کرنا ہے آپ نے سکس پاس دے کے اس کے بعد آپ نے ڈریکٹ پرنٹنگ کے اوپشن پر چلے جانا ہے اور اس کو پرنٹ دے دینا ہے ابھی دوستو آپ نے دیکھا کہ ہم اوریجنل سائز ہی فوٹو شاپ سے لے کے آئے تھے اس لئے ہم نے اس کے جو سائز کا اوپشن ہے اس کے اندر ہم نے اس کو ٹین پرسنٹ نہیں بڑھا کیا یہ سیم ٹو سیم اپنی اوریجنل جو ریشو ہے اسی کے اندر ہی موجود ہے اور یہ اوریجنل ہی سائز ہے آپ نو میٹر سے نیچے کا جو بھی ڈیزائن ہے آپ ڈریکٹ فوٹو شاپ کے اندر اس کا سائز لگا کے اس کی ریزولوشن چیک کر کے آپ ڈریکٹ اپنے سوفٹوئر میں امپورٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا کوئی بھی ڈیزائن دس میٹر سے بڑا ہے تو سوفٹوئر اس کو سوفٹوئر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اس لئے آپ کو لازم جو ہے وہ اس کو ٹین پرسنٹ سمال کر کے ٹین پرسنٹ ڈیگریز کر کے ہی لانا پڑے گا پرسنٹیج میں اور بعد میں آپ سوفٹوئر میں امپورٹ کرنے کے بعد آپ اس کو ٹین پرسنٹ انکریز کریں گے تو وہ اپنے اوریجنل سائز میں آ جائے گا اگر آپ ٹین پرسنٹ نہ بھی بڑا کرنا چاہے تو آپ کو اگر سائز اگزائٹ پتا ہے تو آپ ڈریکٹ ادھر اپنا سائز بھی لکھ کے اس کو اگزائٹ سائز دے سکتے ہیں ہم نے پرنٹنگ کے لئے سینڈ کر دیا ہے ابھی ہم مشین پر چلتے ہیں اور اس کو پرنٹ ہوتا دیکھیں یہ ہم نے پرنٹنگ کے لئے سینڈ کریں ہم نے پرنٹنگ کے لئے سینڈ کریں موسیقی 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 موسیقی